زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لیے سابدھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کے آپ ادھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کیسے پربھاوت ہو سکتا ہے اس لیے ہارن بجا کر باخبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر ہیلتھ سے جڑی ہے دیکھیں عام طور پر پیر ہلانے یا پھر تھپ تھپانے کے عادت کو اچھا نہیں مانا جاتا دیکھیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایسا کرنا صحت کے لیے ٹھیک ہے گھر ہو یا دفتر اگر آپ ہاتھوں پیروں سے کوئی حرکت کر رہے ہیں یا فون پر بات کرتے ہوئے چل رہے ہیں تو یہ اچھی عادت ہے کیونکہ اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے اور تناف بھی ایک نئی سٹاڈی میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس سے کئی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں ماملہ ہماری سے ہسے جڑا ہے اس لئے اسے لے کر ہارن بجانا بھی ضروری ہے چین ایک پل نہیں اور اس کا کوئی حل نہیں نہ تو پیر ایک جھکے پر نہ ہاتھوں کی انگلیوں کو آرہا ادھر پیر چل رہے ہیں ادھر انگلیاں پین کے ساتھ کھیل رہے ہیں کبھی سوفے پر پسر گئے کبھی آڑے ترچھے بیٹھ گئے اور ذرا انہیں دیکھیں فون پر بات کرتے کرتے پورے کمرے کا چکر لگا لیا جتنے دیر فون پر بات ہوگی یہاں سے وہاں آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہے گا ایسی حرکتیں دیکھ کر اکثر لوگوں کو کوفت ہوتی ہے کئی بار لوگ ٹوک بھی دیتے ہیں کہ بھائی کام کرنا ہے یا پڑھائی کرنی ہے تو آرام سے ایک جگہ بیٹھ کر کرو لیکن یہ کہاں سنتے ہیں دفتر میں بیٹھے بیٹھے پیر ہلاتے رہتے ہیں بیٹھ کر کرسی گھوماتے رہتے ہیں حالانکہ زیادہ تر لوگ اسے اششتریتا مانتے ہیں لیکن نئی ریسرچ کے مطابق یوں ہلتے ڈلتے رہنا یعنی فیزٹنگ ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ اسے لے کر سب ہی کو جاگروہ کیا جائے اور ہون بچائے جائے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ فیزٹنگ کو لے کر لیٹس یونیورسٹی کی نئی سٹڈی میں کیا سامنے آیا ہے اس کے مطابق بیٹھے بیٹھے ہلنے ڈلنے سے 29% اور کھڑے ہو کر ہلنے ڈلنے سے 38% سے ادھیک کیلوری برن کی جا سکتی ہے یہاں تک کی پیر تھپتپانے جیسی ہلکی گتیویدھی سے بھی ادھرکت کیلوری برن ہوتی ہے یعنی ایک جکہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کام کرنے کے جو خطرے ہیں فیزٹنگ کی وجہ سے وہ کم ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسی گتیویدھیاں یا کہیں کہ ایسی چنچلتا شریر کو سکریے رکھتی ہے جو کئی بیماریوں سے بچاتی ہے اور عمر بڑھاتی ہے بیشک ایسے ویوہار کو اششتتا یا گھبرہت کہا جاتا ہے لیکن فیزٹنگ سے وزن خوابو میں رہتا ہے تناو سے چھٹکارہ ملتا ہے سٹڈی میں سامنے آیا ہے کہ جو لوگ تناو بھری ماحول میں فیزٹنگ کرتے ہیں جیسے بال سوارنا یا پین سے کھلنا وہ دوسری کے مقابلے کم تناو محسوس کرتے ہیں یعنی ایسی چنچلتا کسی گھبرہت کے بچھے سے نہیں ہے بلکہ اس سے تناو دور ہو سکتا ہے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ گتہین رہنا صحت کے لئے اچھا نہیں ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کا مستش کے پردرشن کے ساتھ گہرا سمبت ہے یہ ضرورت پڑھنے پر صحیح لیول کی اُجھرہ دیتا ہے اور جو ایک آگرطہ بڑھانے میں مدد کرتا ہے شاید اسی لئے ٹینس میں سرب کرنے سے پہلے کھلارے گیند کو زمین پر پٹک کر اچھالتے رہتے ہیں حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کئی کھلاری مانتے ہیں کہ اس سے کھیل پر دھیان کندرت ہوتا ہے کرکٹ میں بھی بیٹنگ کرنے جا رہے کھلاری ایسی الگ الگ طرح کی کتیویتیاں کرتے نظر آئیں گی آپ کو ایک اور سٹڈی کے بارے میں بتاتے ہیں دو مہینے تک سولہ دبلے پتلے لوگوں کو روز ایک ہسار کیلوری دی گئی جو لوگ اس دوران فسٹنگ کر رہے تھے وہ وسا بڑھنے سے روک پائے جو فسٹنگ نہیں کر رہے تھے ان میں دس گناہ زیادہ فیٹ بڑھ گیا جانکار مانتے ہیں کہ جو لوگ فون ہاتھ میں لے کر ٹہلتے ہوئے بات کرتے ہیں وہ کیلوری ورن کر رہے ہوتے ہیں یعنی فٹ رہنا ہے تو کچھ نہ کچھ کرتے رہیے چاہے تو بیٹھے بیٹھے پیر ہلاتے رہے یا ہاتھ کی انگلیاں ہی چلاتے رہے اگر کوئی آپ کو اس بات کے لئے ٹھوکے تو اسے بھی سمجھائیں اور ہارن بچائیں بیرو رپورٹ گود نیوز ٹوڈ